اسلام علیکم میں جاند ویلکم کرتا ہوں الیکٹریکل فنکشنز یوٹیوب چینل میں فرنڈز آج آپ کے سامنے ایک ایسا فولڈ ہے جو دیکھ کر آپ کو بھی یقیناً آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا اور آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا نورمال ہمارا ایسی ٹریپ کرتا ہے کمپریسر ہیٹ ہونے کے وجہ سے اس میں ایک ایسا ریزن ہے جو کہ ابھی ایک پروبلم آپ کے سامنے ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شوپر کو ہٹ آیا جو کہ کافی بڑا شوپر اس کے بلکل بیک سیٹ پر چپکا ہوا تھا جو کہ ایر کو جو ہے صحیح سے اگزاس نہیں کرنے دے رہا تھا تو اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے کمپریسر بار بار ٹریپ کر رہا تھا تو یہ ایک پروبلم تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پروبلم جو کہ سیم ایسی ہی ہے جو کہ یہ ہے آپ کے سامنے جس میں آوڈور یونٹ کا جو کڈنسر ہے وہ فول ڈیمیج ہے مطلب اس کی جو فنزے ہیں جو جالی ہے وہ بینڈ ہوئی ہے یعنی کہ اس میں کافی جگہ پر بینڈیج آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں مطلب ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو یہ ایک فولٹ ہے جس کی وجہ سے کمپریسر اوور ہیٹ ہو کر ٹریپ کرتا ہے تو یہ تھوڑا بہت ہو تو ایسی کام کر جاتا ہے لیکن بہت زیادہ اس طرح کا ہو جیسے کہ یہاں پر ہے اسی آپ کے سامنے تو پھر پروبلم بنتی ہے تو یہ ایک ایسا ہی فولٹ ہے کہ اگر کمپریسر اوور ہیٹ ہو رہا ہے تو اس میں نورمل کا اس کا فین نہ چل رہا ہو تب ہیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کپیسٹر خراب ہے یا وائرنگ لوز ہے تو تب ہیٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو فولٹ ہے وہ آپ کے سامنے کچھ فولٹ اس طرح کا تھا کہ اس پہ ایک تو شوپر ایسی میں جو لائف میں نے آپ کو فولٹ دکھایا وہ آگیا لیکن سیم سیچویشن ایک یہاں پر بھی ہے کہ ہوا اگزاس نہیں ہو رہی ہوگی اس میں سے تو اسی لئے جو ہے یہ جو ہے بینڈیج اگر ہو تو آپ اس کو ہمیشہ صحیح کریں سیدھے کریں یا پھر جو ہے آپ کو کڈنسر چینج کرنا پڑے گا نورمل سیدھے بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک فولٹ ہے جو کہ عام ٹیکنیشن کو نہیں پتا ہوتا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں میں تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو کچھ اس ویڈیو میں نیو سیکھنے کو ملا ہوگا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ